تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن ان کینڈا اور اراؤنڈ دگلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور دو آنلی ایٹی گٹی ٹی وی ایلون مکس نے کنیڈین وزیراعظم کو ہٹلر سے تشبیح دے دی ایلون مکس نے بغیر کسی وضاحت کے جمعرات کو اپنی ٹوئیٹ ڈیلیٹ کر دی تیبی صمان لانے والے ٹرکرز کو کنیڈا کی صلحت پار کرنے کی اجازت ٹورنٹو میں شدید برپاری کا سلسلہ انفارمنگ کینیڈا کی خصوصی موسمی وارننگ دوسرے روز بھی نافذ پرامٹن میں شدید باری سیلاف کا خطرہ کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں اضافی کا سلسلہ چاری مریضوں کی مجموعی تعداد 32,24,226 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 35,876 ہو گئیں روس سے سفارتکار کی بے دخلی امریکی وزارت خارجہ کا ردی عمل سامنے آ گیا روس کا ایک بار پھر یوکرین کی سرحس سے فوج پیچھے ہٹانے کا اعلان یوکرین کے صدر کا فرنٹ لائن کا دورہ کیا اور جنگی تیاروں کا جائزہ لیا دنیا بھر میں کرونا وارس کا پھیلاؤ چاری موزی وارس امواد 58,83,746 ہو گئیں متاثرہ افراد کی تعداد 42,7,5,337 تک جا پہنچی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں پولیس اور حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف کاروائی اور ان کے بینک اکاؤنٹس منجمن کرنے کے انتباہ کے باوجود ٹرک ڈرائیورز پارلیمنٹ ہل کے قریب دھرنا دیے بیٹھے ہیں مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پولیس اور حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف کاروائی اور ان کے بینک اکاؤنٹس منجمن کرنے کے انتباہ کے باوجود ٹرک ڈرائیورز پارلیمنٹ ہل کے قریب دھرنا دیے بیٹھے ہیں الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی امریکی کمپنی ٹیسلا کے سربراہ ایلون میس نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو کا موازنہ ہٹلر سے کیا ایلون میس نے یہ پوسٹ بودھ کو شیئر کی تاہم انہوں نے بغیر کسی وضاحت کے جمعیرات کو اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ان سے اس سلسلے میں رابطہ بھی کیا گیا تاہم کوئی جواب نہیں دیا گیا جنوری کے آخر میں ٹیسلا کے سربراہ نے کینیڈین ٹرک ڈرائیوروں کی حمایت میں ٹویٹ کی تھی کینیڈا میں کرونا کی نئی پابندیوں کے حوالے سے کینیڈا میں ٹرک ڈرائیورز کے مظاہرے چل رہے ہیں جن کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیل چکا ہے جبکہ دار الحکومت اوٹاوا میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے اس حساس معاملے کو ایلن میس کی ٹویٹ نے اور ہوا دے دی ہے گزشتہ روز ایلن میس نے اپنے ٹویٹ میں ٹرک ڈرائیوروں کی حمایت کرتے ہوئے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا موازنہ ایڈالف ہٹلر سے کر دیا ایلن کی اس ٹویٹ نے دیکھتے ہی دیکھتے ٹویٹر پر طوفان کھڑا کر دیا ایلن میس نے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے ہٹلر کی ایک میم کا جسٹن ٹوڈو سے موازنہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میرے پاس بجٹ ہے اس ٹویٹ میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ کیسے جسٹن ٹوڈو کی حکومت نے بینکوں کو مظاہرین کے فنڈز میں کچھاتی کرنے کا حکم چاری کیا ہے تاہم ایلن میس نے کچھ گھنٹوں بعد ہی اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا ایلن میس کی جانب سے یہ ٹویٹ ایک ایسے وقت میں کی گئی جب امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن نے ایلن میس پر امریکی حکومت پر تنقید کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے ایک سرکاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وابا سے نمٹنے کے لیے کینیڈا میں کوویڈ نائنٹین ویکسین اور طبی آلات لانے والے بغیر ٹیکے لگائے گئے ٹرک سوار سرحد پر جانچ اور قرانتینہ کی ضروریات سے مستثنہ ہیں ہیلتھ کینیڈا کا کہنا ہے کہ یہ اس نسنا ان رسط کی فوری سہت عامہ کی ضرورت کی وجہ سے ہے جو وہ لے رہے ہیں ٹرنٹو میں شدید بارش اور برباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اس سلسلے میں خصوصی وارننگ بھی نافذ ہے شہر کے مختلف علاقوں میں سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرنٹو میں شدید بارش اور برباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اس سلسلے میں خصوصی وارننگ بھی نافذ ہے شہر کے مختلف علاقوں میں سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ شہریوں کو دورانے ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ شہر میں کہیں بھی پندرہ سے بیس سینٹی میٹر تک کی توقع ہے جبکہ شہر میں شدید برباری کے باعث باس اوقات حد نگاہ سپر ہو سکتی ہیں محالیات کینیڈا برفیلی اور پھنسلن والی سطح کے بارے میں خبردار کر رہا ہے کیونکہ درجہ حرارت میں کمی اور برباری ہوتی ہے اور کہا کہ سڑکوں کی بندش اور یوٹیلیٹی کی بندش بھی ہو سکتی ہیں ٹرونٹو کے موسمیں سرما کے آپریشنز نے کہا کہ وہ برف کی تیاری کے لیے تمام ایکسپریس بیس اور مرکزی سڑکوں پر نمک کا چھڑکاؤ کر رہا ہے سٹی آف برامٹن نے جمعیرات کی سپہر شہر بھر کے علاقوں میں سیلاب کا الٹ جاری کیا انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکنڈ پر شہر میں سردی کی شدت میں کم ہی آ سکتی ہے جبکہ اس ویکنڈ پر کم سے کم درجہ حرارت ہفتے کے روز منفی تیرہ اور اتوار کے روز ایک ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ کا سلسلہ چاری مریضوں کے مجموعی تعداد 32,24,226 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 35,876 ہو گئیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 32,24,226 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 35,876 ہو گئیں ملک بھر میں 30,29,752 افراد سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10,89,937 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 12,204 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,66,627 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,812 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 5,19,351 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,822 افراد ہلاک ہو چکے ہیں پریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,42,949 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,781 ہے روس سے سفارتکار کی بے دخلی امریکی وزارت خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا روس کا ایک بار پھر یوکرین کی سرحد سے فوج پیچھے ہٹانے کا اعلان یوکرین کے صدر کا فرنٹ لائن کا دورہ کیا اور جنگی تیاروں کا جائزہ لیا روس نے ایک بار پھر یوکرین کی سرحد سے مرحلہ وار فوج پیچھے ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب روسی حکومت نے امریکی سفارت خانے کے دوسرے بڑے سفارتکار جیپٹی چیف آف میشن کو بے دخل کر دیا ہے برل اقوامی میڈیا کے مطابق امریکی وزارت خارجہ نے اس خبر کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ حکومت روس کے اس اقزام کے خلاف رد عمل پر غور کر رہی ہے کرملن کے درجمان کا کہنا ہے کہ یوکرین کی سرحد سے مکمل افواج پیچھے ہٹانے میں کافی وقت آگے گا امریکہ اور نیٹو نے روس کے اعلان کو مشکوک قرار دے کر مسترد کر دیا برسلز میں یورپی یونین کے رکن ممالک کا سربراہی اجلاس جاری ہے فرانس، جرمنی اور دیگر رکن ممالک کے سربراہان برسلز میں موجود ہیں برسلز میں ہی نیٹو کے وزراء دفاع کا اجلاس بھی جاری ہے جہاں یوکرین کی صورتحال پر نیٹو ممالک کی حکمت عملی پر بحس ہوگی روس نے امریکہ کی تجاویز کا تفصیلی جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے ماسکو واشنگٹن کو بھیجا گیا جواب عوام کے سامنے بھی پیش کرے گا برطانوی وزیر خرجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کا بہران کئی ماہ تک تبیل پڑ سکتا ہے روس کے اتحادی ملک بیلاروس کے صدر نے امریکہ اور یورپی ممالک کو بڑی دھمکی دے دی اور کہا کہ بیرونی ممالک سے ملک کو خطرہ پیش آیا تو بیلاروس جہوری ہتھیار ملک میں منگوا لے گا یوکرین کے صدر نے فرنٹ لائن کا دورہ کیا اور جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا جبکہ یوکرین نے روسی حمایت یافتہ الہت کی پسندوں پر مشرقی گاؤں پر بمباری کا الزام لگایا ہے ایک عرب سے زیادہ بادی والا ملک بھارت کورونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے پانچ لاک دسزار نو سو سینتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ پر دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد بیالیس کروڑ سات لاکھ اٹھاون ہزار تین سو سینتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے اموات اٹھاون لاکھ تیراسی ہزار سات سو چھالیس ہو گئی چونتیس کروڑ سینتالیس تاک آٹھ ہزار آٹھ سو چھانوے مریض سے ہیتیاف ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک نو لاکھ پچپن ہزار چار سو ستانوے افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد سات کروڑ ننانوے لاکھ پندہ ہزار سات سو چونتیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے پانچ لاکھ دس ہزار نو سو سنتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ چار کروڑ ستائیس لاکھ اسی ہزار دو سو پینتیس مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں انترویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار نا سو اٹھا تا ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد سات لاکھ پینتیس ہزار نا سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ